اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں سعودی عرب کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی اور ایک انڈین ورکر پر ہونے والی کارروائی کے علاوہ انڈیا اور سعودی عرب کی کئی ساری ضروری اور بڑی خبریں آپ کو بتانے والا ہوں تو ان ساری خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے لیکن آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی خبروں کو بتانے سے پہلے کوئیت میں کام کرنے والے کچھ غیر ملکی لوگوں کی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو کل سے شوصل میڈیا پر دیکھی جا رہی ہے جس میں کوئیت کے اندر کئی غیر ملکیوں کو وہاں کے بجلی بیبھاگ میں کام کرنے والے ورکروں کا یونی فارم پہن کر ساٹھ ہزار کوئیتی درہم کے قیمت کا بجلی کا کیبل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو دیکھئے اس طرح کی خبریں ابھی تک سعودی عرب کے اندر سے کئی بار آ چکی ہیں لیکن اس طرح سے غیر ملکیوں کے ذریعے چوری کرنے کی کوئی ویڈیو ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی اس کے علاوہ دبائی کے ایک نواب واجید علی کی بھی ویڈیو شوصل میڈیا پر دیکھی جا رہی ہے جس کے بارے میں لوگ ترہیں ترہیں کی باتیں کر رہے ہیں وہ ویڈیو آپ یہاں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ابھی ایک دن پہلے دبائی کے اندر بہت ہی خطرناک بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے پورے دبائی کے اندر سیلاب جیسی استطی دیکھی جا رہی تھی اسی دوران کی یہ ویڈیو ہے جس میں ایک عربی آدمی اس کے گھر کے اندر گھسے پانی میں اپنا پیر نہیں رکھ رہا ہے بلکہ اس کا آمل اس کا نوکر اس کے آگے آگے ٹیبل رکھتے ہوئے جا رہا ہے جس پر وہ عربی آدمی اپنا پیر رکھ رکھ کر آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج سے ہی سعودی عرب کے اندر چھوٹ دے کر باقی پچاس پرسنٹ جمع کرانے والی پرکریا شروع ہو گئی ہے تو جن لوگوں کے اوپر ٹرافیک قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے جرمانے لگ گئے تھے ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کیونکہ اس میں انہیں صرف پچاس پرسنٹ جرمانہ ہی ادا کرنا ہوگا اور جرمانہ ادا کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک ٹرافیک قانون کی خلاف ورزی کا جرمانہ ادا نہیں ہوتا تب تک کسی کا ڈرائیونگ لائسنس یا پھر گاڑی کا استعمارہ وغیرہ رینیو نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں مسجد نبیوی کے انڈرگراؤنڈ میں گاڑیاں پارک کرنے کی فیس میں کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے جس کی لسٹ آپ یہاں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ مسجد نبیوی کے انڈرگراؤنڈ میں گاڑیاں پارک کرنے کی فیس پہلے دو گھنٹے کے لیے ایک ریال پندرہ حلالہ پرتی گھنٹے کے حساب سے دینی ہوگی اور پھر دو گھنٹے کے بعد سے لے کر آٹھ گھنٹے تک ہر گھنٹے کا دو ریال تیس ریال ادا کرنا پڑے گا اسی طرح سے آٹھ گھنٹے کے بعد میں جتنے بھی گھنٹوں کے لیے گاڑیوں کو پارک کیا جائے گا تو فی گھنٹہ یعنی پرتی گھنٹہ تین ریال پہنٹالیس حلالہ چارج ادا کرنا ہوگا اس کے علاوہ سعودی عرب کے ریال میں اپنی گاڑی سے جان بوجھ کر ایک سعودی عورت کو کچل کر اس کی ہتیا کر دینے کے عاروپ میں کل ایک سعودی شہری کا سر قلم ہو گیا ہے وہیں کل سعودی عرب کے اندر انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ والوں نے ایک انڈین اور تین پاکستانیوں کو آوائد طریقے سے یعنی غیر قانونی طریقے سے ریت نکالتے ہوئے گرفتار کیا ہے ساتھ میں ریت نکالنے میں جتنی بھی مشینیں استعمال ہو رہی تھی ان سبھی مشینوں کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے یعنی جس طرح سے اپنے انڈیا کے اندر آوائد کھنن کا کام چلتا ہے اسی طرح سے غیر ملکی لوگ سعودی عرب میں جا کر ان لیگل طریقے سے وہاں بھی ریت وغیرہ نکال کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اپنے اتر پردیش سے اجرائیل جانے کی تیاری کر رہے 35 انڈین لوگ بہت ہی بری طرح سے پھنس گئے ہیں کیونکہ جس طرح سے اپنے اتر پردیش سے ہزاروں انڈین لوگ ازرائیل میں جا کر نوکری کر رہے ہیں اسی طرح سے اتر پردیش کے 35 اور لوگوں کا سیلیکسن ہو گیا تھا جس میں وہ لوگ ازرائیل جانے کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے کسی طرح سے پیسے وغیرہ اکٹھا کر کے گھر کے زیور وغیرہ کو بیچ کر ازرائیل جانے کا پورا انتظام کیا تھا یہاں تک کہ ان کا ٹکٹ بھی جاری ہو گیا تھا لیکن ان لوگوں کا ٹکٹ جاری ہونے کے دوسرے دن ہی بھارت سرکار کی طرف سے ایک سرکلر جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں چل رہے تناؤ کی وجہ سے فیلحال ان دونوں دیشوں میں انڈین لوگ نہیں جا سکتے جس کے چلتے یوپی کے رہنے والے 35 لوگ بری طرح سے فس گئے ہیں وہیں کل سعودی عرب کے ریاد میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے اب اس سعودی شہری نے ایسا کیونکہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں آئی ہے فیلحال اسے سعودی پبلک پراشکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے یعنی یہ حرکت سعودی عرب کے اندر رہنے والے کسی غیر ملکینے نہیں بلکہ ایک سعودی شہری نے خود کی ہے اور ابھی تک اس حرکت کی جو بھی ویڈیو شوصل میڈیا پر دیکھی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری ویڈیو بلر ہے یعنی اس ویڈیو کے اندر ساف ساف کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن سعودی حکومت کی طرف سے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے یہی کہا گیا ہے کہ اس ویڈیو میں ایک سعودی شہری قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہوا دیکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ گورکپور کے سانسد اور فلم آبھینیتہ روی کشن پر جس محلہ نے دو دن پہلے پریس کانفرنس کر کے روی کشن کو اپنی بیٹی کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اب اسی محلہ پر روی کشن کی پتنی نے 20 کروڑ روپے کی بلیک میلنگ کا آروپ لگا کر اس محلہ کے ساتھ ساتھ کل 6 لوگوں پر اف آئی آر درج کروا دی ہے جبکہ اس محلہ کے پریس کانفرنس کے بعد میں اس محلہ کی بیٹی نے بھی ویڈیو کے مادیم سے مکھ منتری یوگی آدی تینات سے اس بات کا سبوت دینے کے لیے سمیں مانگا تھا کہ وہ روی کشن کی ہی بیٹی ہیں جس پر روی کشن کی طرف سے تو کوئی پرتکریا نہیں آئی لیکن روی کشن کی پتنی نے الٹا انہی لوگوں پر 20 کروڑ کی بلیک میلنگ کا آروپ لگاتے ہوئے اف آئی آر درج کروا دی ہے تو یہ تھی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانگاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیسن ملتی رہے تو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ